السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز سب ٹک ٹاک اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار ٹک ٹاک ہی رہے تو آج کے ویلوگ میں آپ دیکھیں گے کیا کیا ہے وہ سب آپ کو دکھاؤں گی میں اور یہ میرا چھوٹا سا گھر ٹک ہے جی اور میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور سسکرائب کرنا نہیں بھولے گا دعاوں میں یاد رکھے کھائیں پی ام آج کرے گی یہی ہے زندگی ٹک ہے جی اپنے کا پٹن بھی ہو گیا خراب تو میں نے اس میں یہ ڈال دی تھی تھی اسے سے چولا نا آن کر دیتی ہوں اسے سے بند کر دیتی ہوں تو ابھی جی پیسے آئیں گے تو پھر میں جو نا میری سیلری آئے گی تو ابھی اسے صحیح کرو ہوں گی ٹھیک ہے نا آپ کا بٹن بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا بٹن کہاں ہے نہیں کہیں پڑا ہوگا وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ رہا یہ رہا یہ دیکھیں جی یہ ٹوٹ گیا ہے تو ابھی صحیح کروانا اس کو ہی ٹوٹ گئی ہوں میں اور ابھی میں جو نا سب سے پہلے کیا کیا میں آپ کو دیکھا کیوں یہ پورا گھر میرا جو نا ابھی اٹھے نا سوکے سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ چھوڑیوں کو ڈالا پانی ڈال دیا ساتھ میں چاہتے ہیں اس لئے کہ پارش ہو رہی ہے نا تو پھر وہ جا رہی ہے جو نا آتی ہیں تو پھر کوئی ڈالا ڈالتا ہے کوئی نہیں ڈالتا اور کوئی پانی ان کو دیتا ہے یا نہیں دیتا لیکن میرا یہ ہے کہ میں صبح اٹھے کے ساتھ ان کو جانا کھانا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں بن چکی ہے اچھا ہے اب اس میں لکھالتی ہوں اور بچے جو ہے وہ ناشتے کے لیے بیٹھے میں ناشتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ان لوگ میں آگے دیکھیں گا کیا ہے میرے بلوگ میں وہ چائے بن چکی ہے اب اس کپوں میں لکھال رہی ہوں کیونکہ آمنا ناشتہ کر چکی ہے اب لیوہ ناشتہ کریں گی ٹھیک ہے جی یہاں پر آگئی ہے چائے ٹھیک ہے جی ناشتے کے لیے یہاں پر کیا ہے ناشتہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میری جو بلی ہے بیٹھی بھی ہے جانی فات یہاں دیکھیں ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہے اور ناشتہ ہو رہا ہے یہ ہے جی باکر خانی اور ساتھ میں ہے جی چائے ٹھیک ہے اور ناشتہ جی بین بھئی آ سکتے ہیں ناشتہ کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے بہت مزدار والا ناشتہ تو میں کر لوں ناشتہ پھر میں آپ سے بات کر دوں ٹھیک ہے جی وہ کتنے آرام سے سو رہی ہے یہ پرو جو نا ٹیبل پر سو رہی تھی آپ کو پتے ہی ہے کہ کچھ نا کچھ تو گڑ بڑ رہتی ہی ہے کبھی کوئی چیز خراب تو کبھی کوئی چیز خراب ایک سوچ ہے میرا ایسا ہی نا وہ واشنو مالا جو ہے وہ اس میں جی آرہ ہے کرنٹ کل جو نا کپڑے دھو رہی تھی نا تھی زور سے مجھے کرنٹ لکھا تو بس اس رہ سے چلتا رہتا زندگی کے اندر یہاں پر جو ہے کچن میں نے اپنا ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا نا کچن میرا کیونکہ نا ساف ستری چیز نا ہر کسی کو اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں کچن کو ساف کر لیا اور چیزیں اپنی جگہ پہ سمیٹ کے ٹک دی ہیں اور کڑی جو ہیں یہ میں نے لکا لکے ابھی رکھی ہیں فریچ میں سے تو ابھی میں یہ گرم کپ لیا تو بچے رات کو میں نے کڑی بنائی تھی تو بچے پھر اسی سے ہی جو نا لنچ کریں گے پھر رات کو دیکھتے ہیں کہ کیا بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ابھی جو نا سفائیاں رہ گئی ہیں پس میں سفائیاں کروں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ گر میرا کیسا نیٹ ہو گیا ساف سے طرح سے فجر سے اس فجر میں جب میں اٹھتی ہوں پھر میں سوتی نہیں ہوں تو ابھی جلدی 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 اپنے کام ہم کی ہے اور سمیٹھ دیا پورا گھر اور ایک بہت تک میرا کھانا تھی دن کا ٹھیک ہے جی اور یہ کلگا کھانا ہے کلگ میں نے دو پیروے بنایا تھا دو چاڑے بارہ ایک بہت تک بچ جاتا میرے گر میں کھانا ابھی جی کڑی جو رکھی تھی نا رات کی تو ابھی رات کو تو وہ چاول ختم ہو گئے تھے تو میں نے ابھی دوبارہ سے یہ چاول بنا رہی ہوں یہ دکھاتے لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی